بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر نہیں کرتا قیامت کے دن ہر وہ مجلس جس میں ذکر نہ کیا گیا ہو وہ مجلس ان کے لئے حسرت بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن سَاعَتٍ تَمُرُّ بِبْنِ آدَم لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا حَسَرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدم کی اولاد میں سے جو شخص کوئی بھی گھڑی گزارتا ہے جس نے اس نے ذکر نہیں کیا اس گھڑی پہ قیامت کے دن حسرت کرے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَتَحَسَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَتٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا جنتی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے کسی بھی چیز پہ حسرت نہیں کریں گے لیکن اس گھڑی پہ حسرت ضرور کریں گے جو بغیر ذکر کے انہوں نے ضائع کر دی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ وَأَفْضَلُ الدُعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَوَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا سب سے افضل دعاء وہ دعاء جو یوم عرفہ کے دن کی جاتی ہے جس دعاء کو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کیا لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ سب سے افضل کلام دنیا میں یہ ہے کہ کوئی بندہِ مومن یہ کہہ دے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ